اسلام علیکم پی ایس ایل سیزن 5 کی روز نیوز کی سپیشل ٹرسمیشن کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک اور آج مرسل سٹوڈیوز میں موجود ہیں صحیب اکبال سپورٹس اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں کرن شہزادی جو کہ سپورٹس بلوکر ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ان سے گزشتہ جو میچز ہو چکے ہیں جو میچ ہو رہا ہے اور جو آنے والے میچز ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پی ایس ایل سٹارٹ ہوا تو اس سے لے کے ابھی تک پی ایس ایل میں کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے اور اس طفعہ پی ایس ایل سیزن 5 میں ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی میچ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے اور پی ایس ایل 5 اسی طرح چینجز کے ساتھ چلتا رہا ہے سنس نے ہیز مقابلی بھی جانی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ اب پی ایس ایل کا سیزن 5 اب وہ اپنے اختتام کی جانب بھی جا رہا ہے اور جب سے لاہور کلندرز نے میک جیتا ہے اس کے بعد پوائنٹ سٹیبل پہ بھی کافی حل چل مچ کی ہے پہلے صاف صاف نظر آنا تھا کہ یہ یہ ٹیپ یہ آگے جائے گی لیکن لاہور کلندرز کے جیتنے کے بعد جو ہے پورا پوائنٹ سٹیبل ہل چکا ہے اور سب کے لیے اب مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں اب ساری ٹیمیں جو ہیں اب پھر سے سٹرگل کے جو پوزیشن ہے اس میں آ چکی ہیں کیونکہ اب سب کے لیے جیتنا ضروری ہو گیا ہے اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے کیونکہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ بینڈ ڈانگ جو ہیں وہ کب چل جائیں گے اور کب جو ہے پورا جو پوائنٹ سٹیبل ہے پورا پی ایس ایل ہے اس کا پانس سا پلٹ جائے گا خیر بات کریں گے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں سب سے پہلے سوہیب آپ سے بات کریں گے کل آرام کا دن تھا آرام کیا ٹرکٹ نہیں کھیلی کیسا لگا بس کل کا دن گزارنا بڑا مشکل ہو گئے شائکین کے لیے بھی آرام کا دن تھا کیونکہ انہوں نے ٹرکٹ دیکھی نہیں ہے ذرا ریسٹ کیا ہے کام شام کی ہیں نہیں بلکل لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں پی ایس ایل دیکھنے کے اور پی ایس ایل سے لطف اندوز ہونے کے کہ کل کا دن گزارنا ایک بہت مشکل دن ہو گیا تھا کہ کس طرح کب گزرے گئے کل کا دن اور دوبارہ سے ہم لاہور کلندر کی بیٹنگ دیکھیں گے اور پھر سے لاہور کا میچ ہوگا تو خیر کل کا دن لیکن اچھا گزر گئے تھوڑا سا ریسٹ بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے ریسٹ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی ویسے ریسٹ کافی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا ایک دن کا ریسٹ تھا وہ ختم ہو گیا اور آج جو ہے لاہور ورسس پشاور کا جو میچ ہے کھیلا جائے گا کیا کہیں گے آج کا میچ جو کہ ایک طرف پشاور جو کہ ابھی پونٹ سیبل پہ نمبر سیکنڈ پہ ہے اور ایک طرف لاہور ہے جو کہ پتہ نہیں کون سا سرپرائز جو ہے آج دینے جاری ہے کیا لگتا ہے بینڈنگ پھر سے وہ اپنی فارم میں واپس آئیں گے دیکھیں آج کا جو میچ ہے وہ ایک بہت بڑا میچ ہے کیونکہ لاہور کلندر جو ہے اپنے تین میچ جیت چکی ہے اور دوسری طرف پشاور ظلمی جو ہے وہ اپنے چار میچ جیت چکی ہے نو پوائنٹس ہیں پشاور ظلمی کے لیکن پریشر ان پر پورا ہوگا کیونکہ ان کا نوہ میچ ہے اور دوسری طرف آٹھوہ میچ ہے لاہور کلندرز کا تو اگر آج لاہور کلندرز جیت جاتی ہے تو ایٹ لیس نائنٹی پرسنٹ چانسز ہو جائیں گے لاہور کلندر کے کالیفائی ہونے کے کیونکہ ان کے پھر دو میچ رہ جائیں گے اور ان دو میچ میں سے وہ ایک بھی جیتے ہیں تو وہ ایزیلی کالیفائی ہو جاتے ہیں پشاور ظلمی اسلام بار یونائٹیڈ اور کوئٹا گریڈیٹرز کے لیے ایک لمحے فکریہ ہو جائے گا اگر یہ میچ ہار جاتے ہیں اور یہ ریڈ زون میں آ جائیں گی تو ان کی فائٹ آ جائے گی تو آج کا میچ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور لاہور کلندر کی جیت جو ہے وہ پھر ان کو بہت قریب لے آئے گی کالیفائنگ راؤنڈز میں ٹھیک ہے اچھا کرن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سپورٹس بلوگر ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کرن سب سے پہلے تو یہ بتائیں گا آج آپ فرس ٹائم ہمارے پروگر میں آئیے ہیں پی اے سل میں کون سی ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں کون سی ٹیم آپ کی فیورٹ ہے پھائیتا شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آپ کے شو میں آکے بہت اچھا لگا اور پرسلی اگر میں بتاؤں تو پی اے سل میں جو میں فیورٹ ٹیم ہے اور جس کو میں سپورٹ کر رہی ہوں وہ لاہور کلندر ہے گو کہ وہ پوائنٹس ٹیبل میں کچھ اپنیٹی ہو رہی ہے جس طرح ایموشنلی صحیح بھی کہہ رہے تھے کیوں کی ایموشنلی میں شروع سے تو ایسے ڈیفرنٹ چینج کر رہی ہوں ہر پی اے سل میں کوئی نہیں کہ میں کسی ایک ٹیم کے ساتھ نہیں رہتی جو جو جاتے اس کے ساتھ نہیں نہیں جو ڈاؤن پر چل رہی ہوتی ہے میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں وہ جیت بھی جاتی ہے اور یہ ریالٹی ہے ٹھیک ہے اور اس دفعہ بھی میں لاہور کو سپورٹ کر رہی ہیں اور آج کا میچ لاہور اور پشاورٹ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پشاور زلمی تھی ہے اور پشاور ظلمی بھی اس کو کسی کو سپورٹ کر رہی حاضرت۔ ابا یہاں ہمیں بشاور ظلمی کریں بہت شکرییاح کرنا عیدہ ملتان سے بات کرتی chaotic جی کہنا چاہیں گے آپ ملتان سے بات کر رہے ہیں آج کا میچ لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کا ہے آپ کسی کو شکریہ ہی ہیں ہم پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا پشاور ظلمی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ پشاور سے بلونگ کرتے ہیں یا بس شروع سے پشاور کی ٹیم آپ کو پسند ہے نہیں ہم بلونگ سے ملتان سے کرتے ہیں ہم شروع سے پشاور ظلمی کو سپورٹ کرتے ہیں پشاور ظلمی سے جو کون سا کھلالی ہے جو آپ کو پسند ہے نہیں سارے فیورٹ ہیں سارے فیورٹ ہیں سارے فیورٹ ہیں سارے فیورٹ ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہمارے سے ملتان سے سب سے پہلے کالر ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اچھا کرنے آپ سے بات کر رہے تھے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لاہور کلندرز جو ہے وہ ابھی جیت رہی ہے چونکہ پہلے وہ نیچے آگئی تو وہ میچ ون نہیں کر پا رہی تھی تو وہ وجہ تھی ایموشنل ہی کہہ سکتے ہیں کہ صحیب کی طرح اپنے بیو میں سپورٹ کیا ہے اچھا آپ کچھ سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو چاہے وہ ہم پولیٹیکل دیکھتے ہیں چاہے وہ ہماری سوسائیٹی کا کوئی ایشو ہے کوئی بھی ٹاپک ہم اٹھا لیں تو سوشل میڈیا کی طرح جو ہے ایک ہائپ کیریٹ ہو جاتی ہے اس کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونے امپیکٹ جو ہے وہ شو ہوتے کیا سمجھتے ہیں پی ایس ایل کو سوشل میڈیا نے کتنی ہائپ دی ہے اور سوشل میڈیا پہ پی ایس ایل کو کتنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو سوشل میڈیا نے شو کی ہے ویل فائزہ آپ سب نے اپنے خود ہی کہہ دیا ہے کہ پی ایس ایل ایک برینڈ ہے کیونکہ اور جتنی بھی اس کے ٹیم کے آپ کے آنرز ہیں ان سب کا کہیں نہیں کہیں سوشل میڈیا پہ اپنا ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے اپنے پیجز ہیں ہر جگہ پہ جو اس کو رن کر رہی ہے تو جہاں پہ ان کے اپنی ٹیم کی کوئی بھی ریلیٹن نیوز آتی ہے پرویوز ہوتے ہیں کوئی بھی ریویوز آتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی اپنے پیجز پہ شیئر کرتے ہیں اس سے جو بلوگرز ہوتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے پھر وہ اس چیز کو آگے کنٹینیو لے کے چلتے ہیں ان کی ایک اٹریکشن ہوتے ہیں اور جتنے بھی سوشل بلوگرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی ایک ٹیم کے ساتھ افلیٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے سپورٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی پی ایس ایل کے جتنے بھی سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایک ہائپ کریئٹ کرنے میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اچھا آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ مصنحہ بات کر رہا ہے ہلپنڈی سے ہلپنڈی سے بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے پی ایس ایل کے جو میچز ہو رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ سارا پورا پی ایس ایل اس طفح پاکستان میں ہو رہا ہے اور کوئی میچ دیکھنے آپ گراؤنڈ میں گئے ہیں جی بالکل بہت اچھا چاہا ہے یہ سر پرشتان ہے میری فیوریٹ ہم لاہور کلندر ہے اور کوئی میچ جو آپ نے گراؤنڈ میں دیکھا ہو جی ایک دیکھا ہے کون سا میچ دیکھا ہے راولپنڈی میں دیکھا ہے اسلام آباد اور کراچی کا اسلام آباد اور کراچی کا میچ انہوں نے راولپنڈی میں دیکھا کیسا لگا یہ بہت اچھا لگا بہت شکریہ سوہب آپ کی طرف واپس آئیں گی جس طرح سے آج بڑا ہی ایمپورٹڈ ایک میچ ہونے جا رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو آپ تک جو ہیں وہ نو میچز کھیلے گئے جس میں سے پشاور ظلمی جو ہے اس نے آٹھ میچز جو ہے وہ ون کیا ہیں اور لاہور کلندر جو کہ ایک میچ ون کر سکا ہے ابھی تک جو ان کے آپس میں میچ ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا میچ کتنا ایمپورٹڈ ہوگا اور کتنا پریشر والا ہوگا کیونکہ اگر ہم بینڈ ڈنگ کی بات کریں تو وہ پوزیشن میں ہے لیکن اگر آج بینڈ ڈنگ پرفارم نہیں کر سکتے تو کتنا مشکل ہو جائے گا لاہور کے لیے دیکھیں بینڈ ڈنگ پرفارم کرے یا نہ کرے ٹیم کا ایک مرال ہوتا ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے جب ان کو بیک پیچھے سے لیکن سحیف ہم نے رکھا کہ پچھلے جو دو میچے جیتے ہیں بڑے سکور سے جیتے ہیں تو اس میں بینڈ ڈنگ کی ہی ایک ہم دیکھتے کہ ایمپورٹڈ رول انہوں نے پلے کیا تھا بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آؤٹ آف فارم پلیئرز ہیں وہ آج کے میچ میں چل جائیں فخر زمان چل جائیں کرس لین کی واپسی ہو جائے وہ چل جائے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آج کے میچ کا بینڈ ڈنگ کوئی اور ہو تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے تو لیکن یہ ہے کہ بینڈ ڈنگ کیونکہ فارم میں ہے ان سے جس طرح کے پشاور ظلمی کے کپتان نے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ ان سے ان کی چنگم جو ہے وہ چھین لیں تو ان کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ بینڈ ڈنگ کو آؤٹ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سامیت پٹیل کو دیکھیں وہ بھی بڑے فارم میں ہے آل راؤنڈر ہے وہ بولنگ میں بھی ان کی اچھی پرفارمس چل رہی ہے بیٹنگ میں بھی اچھی پرفارمس چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کی اننگز پچھلے میچ میں کچھ سلو رہی بہت زیادہ ڈاٹ بالز کے لی جس کے بعد پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بینڈ ڈنگ کے اوپر آ گیا تھا سٹرائک ریٹ جو ہے رن ریٹ جو ہے وہ تیرہ سے اوپر چلا گیا تھا لیکن اس دفعہ محمد حفیظ بھی اپنی پرفارمس دکھانے کی کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے ایک میچ میں اسلامبہ یونائٹڈ کے خلاف بڑی اچھی ننگز کھیلی نائنٹی ایٹ نوٹ آؤٹ رہے غالباً سینچری کے بہت قریب تھے اس طرح آج کے میچ میں بھی لگتا ہے کہ کوئی اور پلیئر بھی ہے لاہور کلندر کا وہ بھی چلے گا جو کہ لاہور کلندر کو جیت دلا سکتا ہے اچھا آپ کے طرف آئیں گے کرن جس طرح سے سوشل میڈیا کے ہم بات کریں تو ایس ای سپورٹس بلوگر پی ایس ایل ایونٹ کو سوشل میڈیا پر کیسے ٹرینڈ کرتا ہو آپ نے دیکھا جس طرح سے ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو ہیش ٹیک لگا کے ٹاپ ٹرینڈ بھرا دیا جاتا ہے تو پی ایس ایل سیسن فائف کو ٹاپ ٹرینڈ بنتے ہوئے کس طرح سے دیکھا آپ نے فیضا اب تک تو اگر دیکھا جائے تو پی ایس ایل جو ہے پراپر ایک برینڈ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کر چکا ہے کر چکا بھی ہے اور مطلب آپ کو اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے ادر لیگز جو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تو سیکنڈ ہائی ایل جو لیگ جس کو سمجھا جا رہا ہے وہ پاکستان سوپر لیگ ہے اور آئندہ نیکس ٹو ٹری ایئرز میں کہا جا رہا ہے کہ میں بھی جیب فرسٹ پہ آ جائے اور باقی سب کو پچھار دے تو ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کیونکہ جب آپ کے اوورسیز پلیئرز آتے ہیں تو آپ کا کلچر پرموٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سوفٹ ایمیج جو ہے باہر کی کنٹری میں لے کے جاتے ہیں جیسے کہ لاسٹ ویک میں ڈیرن سمی جہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوئے اور گھنگناتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے اس کے علاوہ کچھ ایک دو اور اوورسیز تھے جنہوں نے بائک پہ رائیڈنگ کی اور اپنی ایمیجز جب وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو ایمیج ہے وہ آپ کو سوفٹ ایمیج جاتا وہ نظر دکھائی آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلوگرز اس میں بلوگرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سوشل میڈیا جو نیو میڈیا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کا کہہ نہیں جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہاں پہ تو جیسے آپ بھی جی ترسمیشن کر رہی ہیں باقی جتنے چینلز ہیں وہ بھی اس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو وہ تو کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا سوشل میڈیا بھی اس کو کنٹینیو کر رہا ہے یہاں پہ کالر پروگرم کا حصہ بنائیں گے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جیو علیکم سلام علیکم بات کر رہا ہوں کہاں سے بات کر رہے ہیں سرگودہ سے بات کر رہا ہوں سرگودہ سے بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے آج کا پروگرم آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آج جو میچ ہونے جا رہا ہے لاہور ورسس پشاور کون جیتنے والا ہے پشاور کو میں پانچ سال تھی سپورٹس کار رہا ہوں میں اپورت کریرہ کھیلتا ہوں میں پشاور تنمیق بہت سپورٹ کرتا ہوں اور دنہیں بھی کمشاہ ظلمی کے لیے مجھے ڈینا سانی بہت اچھ بڑے لگتے ہیں اچھا آپ خود بھی آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا تو پشاور ظلمی میں آپ کا فیورٹ پلیئر کونس ہے جس کو آپ دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے ہیں کمران اکمل اور ڈینا سامی تو کمران اکمل کو تو موقع نہیں مل رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ میں وہ کھیلیں گے نہیں ورلڈ کپ لوگوں نے کھیلیں گے اس کی ایج جو ہے بہت زیادہ ہوگی اس لیے برسانور میں کھلا رہے ہیں چیلنجی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اچھا کرن ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی پھر سوہیب کی طرف پر آتے کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب سے پی ایس ایل سٹارٹ ہوا ہے اوپننگ سرمنی کو لے لیا جائے اوپیشیل اس کا چوئے ایک ٹریک تھا اس کو لے لیا جائے اس کے بعد جو ایک کہانی چڑھی سوشل میڈیا پہ اس کو بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ٹیمز کے اندر چینج آ رہا تھا بار بار اس کو بھی سوشل میڈیا نے کافی میڈیا نے اس کے بعد سوشل میڈیا نے کافی اس کو پرموٹ بھی کیا ہے کافی اس کے پوزیٹیو ایمیج اور نیگیٹیو ایمیج دونوں بتائے ہیں تو میمز بھی بہت سی بنی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پیچھے جب لاہور کلینڈرز ہار رہی تھی تب بھی کافی میمز بن رہی تھی جب جیت کر لگی تو اس پہ بھی بڑی میمز بنی ہیں کون سی ٹیم کی میمز جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس گئی ہیں سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہیں اور کون سی اسی میمز ہے جو آپ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ اس نے ہٹ گئی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر کافی ویلوگز بھی بنائے ہیں کافی لوگز جو سے شیئر بھی کر رہے ہیں کون سی اسی تھی پہلے تو جتنے بھی پی ایس ایل کے میچز ہوئے اس میں سے اگر کہا جائے تو لاہور کلینڈر کا کراچی کے ساتھ میچ تھا اس کو بہترین میچ ایک تو کنسیڈر کیا جاتا ہے جتنے بھی بلوگرز ہیں جتنے انہوں نے اپنے ریویوز دیئے اس کے اوپر جا جو بھی اور پھر اس کے اوپر آتے ہیں بین ٹین جنہوں نے وہاں پہ بین ٹین جہاں پہ 99 رن سکور کیے اور 84 جیسے انہوں نے بانڈری سے کیے ٹھیک ہے تو ان کے اوپر میم جو ان کی ببل تھا اس کے اوپر تو بہتر زیادہ آپ سب کو جیسے پتا ہے بہتر زیادہ بنائے گے اس کے علاوہ کچھ پہلے ان کے رانہ فواد کے اوپر تھے اس پہ مزید بھی بات کریں گے ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تارک سید صاحب نے سینئر سپورٹس زیادہ کار ہمارے صرف موجود ہیں اسلام علیکم سر اور بہترین 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 سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباز یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی جو پرفارمس ہے وہ بڑی ویک نظر آ رہی ہے اب پچھلے کچھ میچے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے کتنے چانسز ہیں اس لیگ سے باہر ہونے کے اور آگے آنے والی میچز میں اگر انہوں نے واپس آنا ہو تو ان کو کیا کرنا پڑے گا دونوں ہی فرنچائزز کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیشہ سے اچھی رہی ہے اسلام آباز یونائٹیڈ تو سب سے کامیاب ٹیم بھی ہے لیکھ کی لیکن اس سال انہوں نے نایر کپتان کا انتخاب کیا تھا مزبا اولاق پہلی مرتبہ کوچنگ کر رہے تھے اور بدکسمتی بھی رہی ایک دو میچز میں باریش ہو گئی اور آخر تک اپنے ہوم گراؤنڈ پر وہ ایک بھی میچ جو ہے وہ سمداز میں نہیں چیل سکے جس کی کتا وقت کی جاتی ہے جس باتاً بالنگ کم زور رہی ہے دوسری جانب کوئی نہ ملیڈی اٹرز ان کا انحصار ہمیشہ ہوتا تھا ان کے لفتام سپننرز پر وہ وکٹیں دلایا کرتے تھے محمد نواز اور اس کے پرلے سلفکار بابر لیکن اس بار نواز کی فارم اچھی نہیں رہی یہاں پر پاکستان میں بکتے بھی دبائی کی طرح سوٹیبل نہیں تھی سپن بولنگ کے لیے فارس بولرز کو وہ میرا خیال ہے فارس بولرز نے معیوس کیا ہے کوئٹا کے اچھا تارک صاحب مسید آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کوئی آٹ کلاس پرفارمنس ہو رہی ہے تو وہ انٹرنیشنل پلیئرز کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کیوں ہمارے جو اپنے پلیئرز ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں اس طرح کی اچھی خبریں کیوں نہیں سنائی دے رہی کیونکہ اب آگے ایشیا کپ پی آ رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اس طرح سے کیوں نہیں پرفارم کر پارے یہ اچھا سوال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ٹی ٹونٹی میں پاکستان کے پاس اس طرح کے پار پلیئر نہیں رہے ہیں جو ایک زمانے میں کیا ٹی ٹونٹی کے دور سے پہلے پاکستان میں ہوا کرتے تھے وسیم اکرم، مہین خان، عبدالرزاق تو پاکستان کی اس جنریشن میں اس طرح کے ایک تو پار پلیئر نہیں ہے پاکستان کے پاس اور یہاں ہیدھر علی نے کچھ جھلک دکھلائی ہے اپنے ٹیلنٹ کی ریزوان حسین سے بڑی امیدیں تھیں جو اسلام وائی یونائٹیٹ کے لئے کھیر رہے تھے لیکن وہ ان کو پورا نہیں کر سکے ان کے فٹنس کو بھی مسائل ہیں نہیں مل سکا وہ شاید ابھی بھی منتظر ہیں اور یونائٹیٹ کے خیمے میں موجود ہیں تو شادہ خان وہ وائد پیاری ہیں جنہوں نے اس ٹونٹی ٹونٹی میں نام پیدا کیا پاکستانی کی حصیت سے اور وہ بولنگ نہیں بلکہ بیٹنگ میں کیا ہے تو یہ بات آپ کی جائز ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایسا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا ٹی ٹونٹی کا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو مشکل ہوگی ضرور آگے چال کر اپنا کمبینیشن سٹ کرتے ہوئے کیونکہ بالنگ کا مسئلہ ہے ویگٹ کیپنگ کا مسئلہ ہے اپنی جگہ پر ابھی تک حل طلب ہے ریزوان کو وہ کراچی کینگز کی ٹیم بھی وہ شامل نہیں کر پا رہی شاداب کے حوالے سے آپ نے بات کی شاداب کی پرفارمنس جو ہے بڑی اچھی جا رہی ہے ایک آل راونڈنگ پرفارمنس وہ دکھا رہی ہے تو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ان کا نمبر چار جو انہوں نے انتخاب کیا اور اکثر نمبر تین پہ بھی وہ آ جاتے ہیں اس نمبر کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بیٹنگ لائن اپ میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیٹنگ لائن اپ ان کو آگے بھی لے کر چلنا چاہیے ورلڈ کپ تک اور اسی پہ آ کر کھیلنا چاہیے نہیں دیکھئے ورلڈ کپ میں تو جو بالنگ کا میار ہے وہ وہ ظاہر بلندتار ہوگا اور وہاں پر دوہار ٹیل کے پاس ایسے بالنگوں گے جو ایک سو پنتالی سے ایک سو پچاس ساکھ بالنگ کر رہے ہوں گے تو نمبر چار پوزیشن کے لیے تو ابھی تک یہ تیار نہیں ہوں گے انٹرنیشنل کرگیٹ میں ہاں نمبر پانچ کے مطالق ضرور جو ہیڈ کوچ ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ شاہد آپ کو کھلایا جائے اور میرا خواہل ہے کہ ویٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے بالنگ پر بھی توجہ دینا ہوگی کیونکہ یہ اور راونڈر کے طور پر ہی پاکستان بھی ڈیم میں جگہ بنا سکتے ہیں فیلڈنگ اس کا ان کو بڑا ایج ہے تھری ان ون پلئیر دو ہیں مسئلہ ان کے ساتھ یہی تھا کہ یہ اپنے کرگٹ پر اگر پوری طرح فوکس کرتے ہیں تو ان کے ٹیلنٹ پر تو کبھی بھی کسی کے شک نہیں شاہد آپ کھانے ہیں اچھا تارک صاحب آپ سے مزید یہ بھی جانا جائیں گے چونکہ آج بڑا ہی انپورٹیٹ ایک میچ ہونے جا رہا ہے لاہور کلندرز اور پشاوٹ ظلمی کے درمیان اور جس طرح سے لاہور کلندرز کی بات کی جائے تو ان کے جو اپنر ہیں وہ کرس لین ہے کیا سمجھتے ہیں آج ان کو کھلانا کتنا ضروری ہوگا لاہور کلندرز کے لیے چونکہ لاہور کلندرز کے لیے سپیشلی یہ میچ یہتنا بہت ہی ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن کرس لین جو ہے وہ وہ فٹنس مسائل کا شکار ہے اور وہ ابھی تک دیکھنا ہے کہ آج فٹنس ٹیسٹ پاس کر سکیں گے یا نہیں اس پر بڑی عطا ڈیپینٹ کرتا ہے ان کو ڈروپ تو نہیں کیا گیا تھا پکر زمان پچھلے بیت مکلایا گیا اس کا سلمان بٹ کو آجمایا گیا لیکن لاہور کے لیے کم ایک اچھا یہ ہوا ہے کہ سوہیل افتر جو ہیں وہ بلیسنگ انڈیز گائز ہو گیا وہ چھٹے نمبر پر کھیل رہے تھے وہ اوکننگ کرنے کے لیے چلے آئے اس کا فائدہ ہو گیا پچھلے مائچ میں ان کی جبینٹ دنگ کے ساتھ پارٹنشپ ہوئی ہر طرف وہ دنگ کے دنگ کے ضرور بجھ رہے ہیں لیکن جو سوہیل افتر نے ہیلنگ پھیلی ہے وہ بہت قابل تعریف تھی انہوں نے اپنے آساب پر قابل رکھا بلکل نوجوان ہیں اور ایک کسی بڑے شہر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر اتنی بڑی ٹیم کا اتنے بڑے مقابلے میں آ کر کپتانی ان کو سوم پہ جانا اور پھر ٹیم ہار بھی رہی تھی تو ان کو بھی میرے خالے تعلق ان کے لئے بجھنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تارک سے سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے واپس آتے ہیں سوہیب آپ کی طرف اور جس طرح سے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ آج اگر جس طرح سے لاہور کلندرسو پشاور زلمی کا میچ ہو رہا ہے اور لاہور کے اگر بات کی چاہے تو ان کے لئے یہ میچ اتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا اور کیا سمجھتے ہیں کہ کرسلین آج واپس آ سکتے ہیں اور اگر وہ واپس آئیں گے تو کس طرح کا ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے آنے والے میچز میں ہو سکتے ہیں دیکھیں کرسلین ایک بہت پاور ہٹر ہے اور ان کے اگر وہ پاور پلے میں اگر وہ کھڑے رہتے ہیں تو لاہور کلندر کو یقین ان اس کا فائدہ ہوگا اور وہ جیت کی جانب جا سکتے ہیں لیکن دوسری جانب اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں تو سحیل اختر کی میں بات لازمی کروں گا کہ سحیل اختر نے بہت اچھا پرفارم کیا لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ اپنے افتسلسل کو برقرار رکھ سکیں گے چونکہ ایک میچ میں کافی کرٹیسائز کی بات انہوں نے پرفارم کیا تو اب پریشر ہوگا یا وہ آور ایکسائٹڈ ہوں گے دیکھیں ان کو جو مین پریشر تھا وہ لاسٹ میچ پہ تھا کیونکہ وہ پیچھے سے کرٹیسائز ہوتے آ رہے تھے تو ان کو اس کرٹیسیزم کا جواب دینا تھا جو کہ انہوں نے دے دیا تو میرے خیال سے آج کے میچ پہ ان پہ اتنا پریشر نہیں ہوگا اور وہ جو اپنی جس طرح لاسٹ اننگز لے کے چلے وہ اس میچ میں بھی یہی دیکھیں گے کہ اپنی اننگز کو اسی طرح لے کر چلے اور وکٹ کو روکے تاکہ جو نیکس جو سٹرائکر ہے جو نیکس بیٹ سمیل ہے جو دوسرے بیٹ طرف سے جو کھیل رہے ہیں وہ رنس کو تیزی سے آگے لے کر چلے اور ایک بڑا ٹارگٹ یا بڑا سکور جو ہے بورڈ پر بنائیں اچھا آپ کے طرف آئیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک مختصر سا کوسٹن میں کرنا چاہوں گی جس طرح سے اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں لائک آپ پاکستان کی پوزیٹیو ایمیج کو جو ہیں وہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے بلوگرز دیکھے بلوگرز دیکھے وہ کافی زبردست طریقے سے اس چیز کو پرموٹ کر رہے تھے ایک کمپیریسن بھی کر رہے تھے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے انہیں جلدی سے پروگرامر شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم السلام میں ارباولی مقصی بات کر رہا ہوں ہف سے ہف سے بات کر رہے ہیں جی 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 کیا کہیں گے پی ایس ایل ابھی تک کیسا جا رہا ہے بارشی بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود میچز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اور اب آگے والے آنے والے دنوں میں بھی بارشی ہونے جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میچز کتنے دلچسپ ہونے والے ہیں جی بالکل میچز تو بڑے دلچسپ ہوئے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ایس ایل پاکستان میں پوری پی ایس ایل ہو رہی ہے اور پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے ہمارے لئے تو یہ خوشی کی بات ہے اور باہر جو میسیج جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں سیگورٹی کے آلات بہتر ہیں اور کھیلوں کے گراؤنٹ جو ہیں آباد ہو رہے ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی خوشائن بات ہے اور دوسری یہ ہے کہ میں خود بھی کلپ لیون کا کرکٹ کھیل چکا ہوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ اس پی ایس ایل کے اندر ٹیلنٹ ہمارا نظر نہیں آ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ پچیز اچھی بنائے جاری ہیں جو گراؤنٹ کریٹر ہیں ان کو جو ہے یہ اس کا جاتا ہے سہرہ کہ انہوں نے اچھے پچیز بنائے لیکن ہمارا ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا ہے جو پرپومنسز ہو رہی ہیں وہ آورسیز پلیئر ہی کر رہے ہیں تو ابھی تک جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر نہیں آیا اس میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور اچھا کرن آپ کی طرف واپس آتے ہیں اور اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایونٹس کو سوشل میڈیا پر پرموٹ کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ان کو آگے لے کے جانے میں فائدہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایک ایمیج جو باہر کی کنٹریز میں بنا ہوا ہے کہ پاکستان ایسا ٹیلی ریس ممشور تھا پچھلے دس سال سے آپ کی ملک میں جو ہے چیز نہیں ہو رہے تھے لوگ جو ہے اپنے کرکٹرز کو اپنے سٹارز کو اپنے گراؤنز میں اپنے سٹیڈینز میں دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے تو پی ایسا ٹیل کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوا ہے کہ پی ایسا ٹیل تو ایک کرکٹ کی بہالی کا سبب بنا ہے جو آپ کی دیکھیں انٹرنیشنل ورلڈ الیون آئی اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے سر لنکا کی جس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ آئی پھر بنگلہ دیش کی ٹیم تو یہ ایک چیز ایک راہ ہموار ہو گیا تھو پی ایسا ٹیل کے تو پی ایسا ٹیل کو تو اس کا کریڈٹ جاتا ہی ہے لیکن ایسا سوشل میڈیا ویلوگر آپ کیا سکتا ہے مطلب کس طرح سے ایک ویلوگر جو ہے وہ پرموٹ کر سکتا ہے کسی بھی چیز کی پوزیٹیویٹی کو کس طرح سے اجاگر کر سکتا ہے ویلوگر کا اس کے اندر بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ جتنی اس کے اندر پوزیٹیو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر اپنے ریویوز دیتا ہے پرویوز دیتا ہے کون کیا کر رہے کسی کے جیسے آپ سوشل میڈیا پر دیرن سمی کے آج کل بہت زیادہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ڈرائونگ کر رہے ہیں ساتھ میں دل دل پاکستان گنگنا رہے تھے تو ڈیفینیٹلی آپ کا سوشل میڈیا اس چیز کو جب پرموٹ کرتا ہے الیکٹرونک میڈیا تو کر ہی رہا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا آج کل بہت جلدی آپ کو پتا ہے میمز بنتے ہیں چیزیں پرموٹ ہوتی ہیں اور چیزیں وائرل بہت جلدی ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا کے تھوئی ہو رہی ہوتی ہیں نیو میڈیا اس کو ڈیفینیٹلی پوش کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو ایمپیکٹ تو رکھتا ہے ہماری جسر سے آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو کافی پرموٹ کر رہا ہوتا ہے ابھی یہ جو پی ایس ایل فائیف جا رہا ہے اس میں کون سی ٹیم سوشل میڈیا پر فیوریٹ جا رہی ہے ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے اور کون سا پلیئر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے پلیئر بتا دے کیپٹن بتا دے بالر بتا دے کون کون ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے فیضا کہ کل کے پرسون کا سوری میچ ہم دیکھیں تو اس کے بعد تو ہر طرف سوشل میڈیا پر صرف لاہور کلندر اور لاہور کلندر ہے اور اس کے بعد بینڈ دنگ تو ہیں ہی ہیں اور آج کا میچ ان کے لئے امپورٹن آج دیکھتے ہیں کہ کرس لینڈ کو وہ کس طریقے سے کھلاتے ہیں وہ آتے ہیں کی نہیں آتے اور بینک دن جو ہے اپنی پرفارمس کو کنٹینیو کرتے ہیں کی نہیں کرتے تو سوشل میڈیا جتنے آج تک میں ابھی تک ٹرینڈ دیکھ کے آئی تھی تو اس میں صرف اور صرف لاہور کلندر چھائی بھی تھی اور کوئی اس کو بیٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی ایک تو پہلے جو ہے لاہور کلندر کو جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا ان کی ناکامیوں کی وجہ سے لیکن جب وہ تسلسل میں آئے ہیں لیکن کیا سمجھتی ہیں کہ لاہور کلندر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں ہیں کیا وجہ اس کے پیچھے پہلے تو رانا فواد ان کی ٹیم جو تھی وہ تھے رانا فواد ان کے اوپر بہت زیادہ میمز اور ساری چیزیں ہو رہی تھی اس کے بعد پھر لاہور کلندر جو پچھلے چار سالوں سے مسلسل ہارتے ہوئے آ رہی تھی ایک تو وہ چیز بڑی تو اب لوگ جو پی ایس ایل کے اندر جان ڈالتی وہ لاہور کلندر کی ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح میری ہمدردی لاہور کلندر کے ساتھ ہے اور میں لاہور کلندر کو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح میرے خیال سے جتنے بھی سوشل میڈیا کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ جو دیکھنے چاہنے والے اب ان سب کی ہمدردی فواد رانا کے ساتھ ہے اور سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لاہور کلندر جیتے ہیں اور میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے لاہور کلندر کو اتنی زیادہ ہائپ ملی ہوئے سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو وہ بھی لاہور کلندر کی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لاہور کلندر سے پاک جائے آج ایک بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونے چاہ رہا ہے لاہور کلندر اور پشاور زلمی کے درمیان اسے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکشن کرے تھے اپنی ڈسکشن کو آکے بڑھاتے ہیں سوہیب کیا کہیں گے وہاں بریاز جو کہ پشاور زلمی کی کیپٹن ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پشاور زلمی نے بینڈنگ کو جو ہے ان کے حلاف کوئی خصوصی طور پر منصوبہ بنا لی ہے کیا کہیں گے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے جی بالکل وہ ان کو میرے خیال سے ان کی چونگم بسر نہیں آئی تو وہاں بریاز نے نے کہا کہ کوشش کر گئے کہ ان کی چونگم ان سے واپس لے لے لیکن چونگم بینڈ ڈنگ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ چونگم میرے پریشر کو زرہ کم کرتی اور اس سے مجھے تھوڑی سی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور میں باؤنڈریز لگاتا ہوں تو دیکھا جائے تو شاید اگر چونگم لے لے تو بینڈ ڈنگ جلدی آؤٹ ہو جائے کیونکہ اور سپیڈ سے وہ کھیل رہے ہیں یا پھر سب کو چونگم دے دیں ہاں پھر سب اچھا کھیلے لگ جائیں گے وہ دیکھیں کہ میمز بھی بنی تھی کہ جس طرح سوشل میڈیا بلاؤگر بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہی ہیں کہ وہ جو والٹن قدموں میں پڑ گئے تھے بینڈ ڈنگ کے تو کچھ لوگوں نے میمز بنائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے ہمیں بھی چونگم اپنی دے دو تو یہ بھی ایک کہانی اب دیکھیں چونگم اب لے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ان سے آج سے صحیب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لاہور فینڈرز پچھلے میچز دو جیتے ہیں وہ ایک ٹیم ایفٹ تھی یا کولیکٹیو ایفٹ تھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دونوں میچز جو جیتے گئے ہیں وہ بینڈ ڈنگ کی امدہ پرفارمنس ان کی جاریحانہ بیٹنگ کی وجہ سے جیتے گئے ہیں آگے آنے والے میچز میں ان کو کسی پر ریلائے کرنا چاہیے ہیں ایک فل ٹیم ایفٹ کے ساتھ انہیں آگے جو ہے وہ کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے دیکھیں جب ایک بڑا پلیئر پرفارم کرتا ہے تو باقی جنہوں نے تھوڑا تھوڑا پرفارم کیا تھا تو ان کی پرفارمنس تھوڑی بہت چھپ جاتی ہے ابھی بینڈ ڈنگ جس طرح اس میچ میں پرفارم کیے انہوں نے بہت اچھی انکس کھیلی تیرہ کا رنڈ ریڈ چاہیے تھا اس پہ وہ پورا اتر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں شروع میں لاہور کلندرز نے سکور بہت زیادہ روکا تھا کراچی کنگز کا جس کی وجہ سے ان کا حد جو ہے دو سو دک نہیں پہنچا تو بولرز کو بھی کریڈٹ جائے گا سارے بولرز نے بڑی اچھی بولنگز کی پھر اس کے بعد جب بیک ٹو بیک وکٹس گری لاہور کلندرز کی تو حفیظ نے وکٹ روکی لیکن ان کے مائنڈ میں میرے خیال سے یہی تھا کہ ہمارے پاس جو آنے والے سٹرائکر ہیں جس طرح سامیت پٹیل ہیں بینڈ ڈنک ہیں وہ بہت تیزی سے کھیلتے ہیں اور انہوں نے ساڑھے چودہ کے رن ریٹ سے پہلے میچ میں ٹوٹل کر کے دکھایا ہے دو سو دس کا تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی اس وقت کمنٹیٹر بھی بہت رہے تھے کہ یہ اتنا سلو سلو اس لئے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے شاید یہ آسانی سے بنا لیں گے تو کلیکٹیو لی سب نے پرفارم کیا ہے ایسا نہیں ہے بینڈ ڈنک کی پرفارمس تو آؤٹسٹینڈنگ تھی لیکن کلیکٹیو لی بہت اچھا پرفارم کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ شروع سے سوہر اختر جو تیسرے نمبر پر آئے وہ شروع سے جو ہے وکٹ کو روک کے ایک سائٹ پر کھڑے ہوئے تھے جب تک بینڈ ڈنک نہیں ہے انہوں نے باؤنڈریز لگائی لیکن جب وہ آئے ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے بلے پر بڑے اچھے طریقے سے آ رہی ہے تو انہوں نے وہاں پہ سنگلز لینا شروع کیے تو یہ جو اس طرح کی جو اننگز ہوتی ہے جس پہ پلئیر وکٹ روکتا ہے یہ جیت کے پیچھے ایک بہت بڑا اکنام ہوتا ہے تو میرے خیال سے ٹیم کا مورال ہائی ہے اور اسی طرح آگے بھی صرف ایک پلئیر پہ ریلائن نہیں کرے گی لاہور کلندر باقی کے پلئیرز بھی اپنی پوری جان ماریں گے آج کے میچ میں اور جیتنے کی کوشش کریں گے اسے جس طرح سے کرس لین اور ہارس راوف جو کہ پچھلے میچز میں وہ نہیں موجود تھے اندری کے باعث تو کیا سمجھتے ہیں اگر آج کے میچز میں وہ آ جاتے ہیں تو اس سے لاہور کلندر کی پوزیشن کتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے جی بالکل سٹرانگ ہوگی ہارس راوف کا تو آپ کو بتا ہے کہ باہر کی لیگز میں بھی بڑا اچھا تو ہارس راوف کو میرے خیال سے اسمان خان شنواری کی جگہ انہیں کھلانا چاہیے اور اس طرح کرس لین سے اپننگ کرانی چاہیے اگر دونوں فٹ ہوتے ہیں تو ہارس راوف کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ آئیں گے بڑے عرصے کے بعد تو لوگوں نے ان سے اتنا کھیلا بہنی ہے تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ان کی باولنگ کا اتنا زیادہ وہ ابھی ان سے مطلب ان کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہوا یوسٹو نہیں ہے تو جب وہ کمبیک کریں گے وہ آئیں گے تو ان سے بڑا فرق پڑے گا اور اسمان شنواری کو پچھلے دو تین میچس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سکور انہیں پڑ رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر تو فٹ ہے ہارس راوف کو تو بلکل انہیں موقع دینا چاہیے اسمان شنواری کی جگہ باقی کے جو بولرز ہیں شاہین شاہ فریدی ہوگی اسمان شنواری کو تھوڑا ریس دینا چاہیے اور اس کی جگہ ہارس راوف اگر فٹ ہے لیکن اگر نہیں فٹ تو میرے خیال سے صرف ایک چینج ہونی چاہیے کرس لین کی اگر وہ فٹ ہے اور باقی جو وننگ کمبینیشن ہے اس کو میرے خیال سے کنٹیو کرنا چاہیے تاکہ ٹیم کا مورال بوسٹ اپ رہے لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں موالیکم السلام میں یاکوب چاولہ بول رہا ہوں راویت پنڈی سے راویت پنڈی سے یاکوب بات کریں یاکوب کیا کہیں گے پی ایس ایل کو انجوائے کر رہے ہیں شو دیکھ رہے ہیں شو کو انجوائے کر رہے ہیں بہت زبزر چل رہا ہے اور اس وقت لاہور کلندر چھائی رہی سب طرف جی جی آپ لاہور کلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب آج کے میچ میں بھی آپ کی فیورٹ ٹیم جو ہے وہ لاہور کلندر ہی ہے جی میچ تو شروع سے پشاور ظلمی اور لاہور کلندر ہمدردی چھائی زمارل cam ہمدروڈے کے olhos مطلب ہیں آج کے ایسٹا ہمی رہے tölins بہت زمstones ہمیں دردی چھائی ۔ ہم بنگ وہ حساسم جو رہے ہیں ہمیں انجوہ چلی کیفرات ہے ہم ڈرگی چلی زمارuel ہے ہمیں شکریہ ضرمے اس کو معافی فیوری ٹیم ہے وہ لاہور کلندر ہے اچھا شاہد ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کرن کے چھوٹا بچہ عبداللہ حد جو جب بھی میچ میں آتا ہے ان کی رونے والی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ اس کے بعد انہوں نے کافی دعائیں کی تھی اور ان کی دعاؤں سے لاہور کلندر جو ہے وہ میچ جیتا تھا اور اس طرح پھر وہ لاس چون میچ دیتا اس میں وہ اس ریڈیا میں موجود تھے اور اب وہ بلینڈ ایمبیسیڈر بھی بن گیا کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انٹریسٹ لیول ہوتا ہے اس کو بوسٹ اپ کرتی ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا یا اس کو ایک فیوریٹیزم کی ایک لائن ملا کے کھڑا کر دینا ایک لگ فیکٹر کہیں نہ کہیں آپ کا کہیں نہ کہیں ضرور اس چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے اور وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ران اف واد کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو لہور کلندرس نہیں جیتی جسے بہت ایموشنلی بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ان کے بیٹے آئے ہیں تو وہ لہور کلندرس کے لیے جو ہے پوزیٹیف سائن ثابت ہوئے ہیں اور لکی ثابت ہوئے ہیں اس کے بعد لہور وہ جب بھی آتے ہیں لہور کلندرس جیت جاتی ہے میرے حال سے آج کے میچ میں ان کو مجھ ہونا چاہیے اور اگلے جتنے میچ اس میں ہونا چاہیے تاکہ الہور کلندرز اس ہر پلے آف کے لیے جو ہے کولی کار کر چاہے اچھا اس کے ساتھ اگر پوائنٹس ٹیبل کی سوہے بات کی جائے تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الہور کلندرز کی جیت کے بعد جو ہے سب جو ہے سٹرگل ایک جو سٹرگل لیول ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ داہل ہو چکے پہلے کیونکہ صاف سب نظر آرہا تھا کہ یہ ٹیم اتھے پوائنٹس سے لے لیا تو یہ جیت چاہے گی یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں یہ اینڈ پہ ہیں تو کتنا اثر پڑا ہے اور کتنا مشکل ہو گیا اب تمام تر جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے آگے جانا دیکھیں سب سے جو ریڈ لائن پہ جس کو میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم جو دو ٹیمیں جا رہی ہیں وہ ہے کوئٹا اور اسلام آباد کی کیونکہ اسلام آباد پہ اگر آپ نظر ڈالے تو اسلام آباد نے اپنے نو میچز کھیل لی ہیں اور ان کے پاس صرف ایک میچ ہے اور وہ ایک میچ جیتے ہیں تو پھر بھی اگر مگر میں سیچویشن ان کی آ جائے گی وہ ڈیریکٹلی کوالیفائی نہیں ہو جائیں گے دوسری جانب اگر آپ دیکھیں لاہور کلندر کا تو لاہور کلندر اگر ایک بھی میچ جی جاتے ہیں تو ان کے پوائنٹ جو ہیں وہ آٹھ ہو جائیں گے وہ چار میچز اس کا مطلب جی جائیں گے تو انہیں اگلے دو میچز میں صرف ایک میچ جیتے ہیں پڑے گا اور اگر میچ ڈراؤ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا اگر رن ریٹ دیکھیں تو رن ریٹ بھی ان کا اتنا بورا نہیں ہے کوئٹا گلیڈی ایٹرز کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے مائنس ون پہ ہے اور ان کا جو لاہور کلندر کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ مائنس میں نہیں ہے بہت زیرو پہ ہی ہے ایک طرح پہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو جو ریڈ زون میں جو دو ٹیمیں وہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد کوئٹا کی اور آج کا میچ جو ہے وہ لاہور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی میچ آج کا جیتی ہے ان کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے اگر پشاور کا جیتی ہے نا تو پشاور کا یہ ہوگا کہ وہ تو ڈریکٹلی کوالیفائی ہو جائے گی پھر نیکس ٹو ٹیمز کون ہوگی ان پہ نظر ہوگی لیکن اگر لاہور آج جیتی ہے تو لاہور کے بھی نائنٹی پرسنٹ چانسز بن جائیں گے کوالیفائنگ راؤنڈز میں جانے کے لیے لاہور کی بھی نائنٹی پرسنٹ جو چانسز ہیں وہ لگ سکتے ہیں کہ وہ آگے چلی جائے لیکن جس طرح سے صحیب ہم دیکھے تو کل بھی دو میچز کے لیے جائیں گے کوئٹا اور ملتان اور اسلام آباد اور کراچی کے درمیان اگر اس میچ میں کوئٹا جو ہے وہ کل کے میچ میں اگر وہ نہیں جیت پاتی وہ ہار جاتی ہے اور نیکس جو میچ اسلام آباد اور کراچی کا اس میں اگر اسلام آباد جو ہے وہ ہار جاتا ہے تو پھر کتنا ایسی ہو جائے گا لاہور کے لیے آکے جانا خالباً میرے خیال سے کل کے دن ایک ہی میچ ہے ملتان اور کوئٹا کا لاہور میں تو یہ میچ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئٹا کے لیے کیونکہ کوئٹا کو ایک تو جیتنا ہے اور اچھے مارجن سے جیتنا ہے قریباً اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو دو سو کا ٹارگٹ دیتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کوئٹ دیٹسو کے اندر اندر ٹیم کو جو ہے وہ اگلی ٹیم کو ملتان کو آؤٹ کر دے جو کہ بہت مشکل ہے لاسٹ میچ میں آپ نے دیکھا اسلامباد اور ملتان کا میچ ہوا ساڑھے چھے آورز میں چورانوے رنس بنائے ملتان سلطانز نے اسلامباد یونیٹڈ کے خلاف مطلب کہ ان کے پاس ایسے پیئرز موجود ہیں جو کہ تیزی سے کھیل سکتے ہیں اور سینئر پیئرز کا کمبینیشن ہے سوہیل تنویر تک آ کے بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں سوہیل تنویر تو ان کا کمبینیشن اچھا ہے تو کل کے میچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے کوئٹا گلیڈیئٹرز پر زیادہ پریشر ہوگا اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کو جیتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر وہ ٹورنمنٹ میں انڈ رہنا جاتے ہیں سہین اچھا آپ کی طرف آئیں گے کرن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایل فائف جو ہے وہ اس طفح ٹوٹلی پاکستان میں ہو رہا ہے اور بڑا اچھے انداز میں ہم نے دیکھا کہ ہو رہا ہے کچھ چیزیں بیچ میں آئی لیکن وہ تو گیم کا حصہ ہی رہتی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ پچھلے اگر ہم چار پی ایس ایل دیکھیں اور یہ والا پی ایس ایل دیکھیں تو کیا کمپیریزن کریں گی ان میں اور اس میں کتنا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس تو سب کے سامنے ہے کہ پہلے کے جتنے میٹریز سے اس دفعہ پی ایس ایل پورا پاکستان میں ہو رہا ہے سب سے بڑی تو پہلے یہ بات ہے کیونکہ پہلے کے جتنے ہمارے پیچھے سیزن گزرے ہیں وہ سارے دوبائی میں شارجہ میں تو ان جمعوں پہ ہو رہے تھے تو اس کو ایک یہ تھا کہ آپ کے جو پاکستانی سپورٹر ہیں جو کر کر دیکھنا جاتے ہیں اپنے سٹارز کو اپنے ہوم گروڈز میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی سامی فینل اور فائنل جو تھے وہ صرف پاکستان میں ہو رہے تھے تو اس دفعہ کے پی ایس ایل کے سب سے جو ایک اچھی چیز تھی وہ جہیں تھی کہ پورا کا پورا پی ایس ایل پاکستان میں کرایا گیا جو کہ بہت ایک مصبت ثابت ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور سب سے بڑھ کے کراچی اور لہور میں تو پہلے بھی میٹس کروائے جا چکے تھے وہاں کی اورڈینز کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ موقع مل گیا تھا لیکن اس دفعہ پی ایس ایل کے سب سے اچھی بات جی تھی کہ ملتان اور راول پنڈی میں بھی میٹس کروائے گئے جو کہ ایک فل جیم پیک سٹیڈیم ہوتے تھے اور کروڈ نے بہت زیادہ انچوائے کیا اور کروڈ آیا ہے نو ڈاؤٹ اس میں کچھ دفعہ کروڈ نے بلکل لاز جتنے بھی آپ کے ریکارڈ سے وہ توڑے ہیں اس میں ایک بات اگر میں اٹ کرنا چاہوں دیکھیں راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پہلی دفعہ پی ایس ایل ہوا اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کا موسم تھا راول پنڈی اسلامباد کے ہم مفاقیدار الحکومت میں رہ رہے ہیں کتنی بارشیں ہوئی لیکن بارشیں ہونے کے باوجود جس طرح تماشائی آئے ہیں سٹیڈیمز میں اور سٹیڈیم کو بحال کی ہے تقریباً سارے میچز میں نائنٹی فائف پرسنٹ کراؤڈ تھا تین میچز میں پہلی پاور پلے پہ ہی جیم پیک سٹیڈیم ہو چکا تھا اور سکرین پہ آ چکا تھا کہ سٹیڈیم فل تو یہ دیکھیں کتنا مضبط ثابت ہوئے اس دفعہ کا پی ایس ایل راول پنڈی میں اور اس طرح آگے آنے والے پی ایس ایلز میں جب وینیوز بڑھتے جائیں گے پشاوار کا وینیوز بھی شامل ہوگا سیالکورٹ کا شامل ہوگا اور کوئٹا کا ہوگا تو میرے خیال سے کراؤڈ کی جانب سے ہمیں کوئی کمی پیشی نہیں دکھنے کو ملے گی کراؤڈ اپنی پوری کوشش کرے گا اور پوری جان مارے گا اور اس کے ساتھ اگر دوسرا میں کریڈٹ دوں سب سے بڑا تو وہ ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سٹاف میمبرز کو گراؤنٹس کے جس طرح انہوں نے صفائی کی اور جس طرح کلیر کیا میچز کچھ میچ ایسے تھے کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ میچ ہو ہی نہیں سکتے جس طرح اسلامباد اور ملتان کا آخر ہوا لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود آؤٹ فیلڈ میں اتنا پانی سکھانے کے باوجود جو ہے میچز ہوئے تو سارا کریڈٹ جو ہے میرے خیال سے سٹاف میمبرز کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراؤنس کو بہت زیادہ جاتا ہے اس پی ایس ایل فائف کو سکسیسفل بنانے کے لیے ٹھیک ہے ابھی ہمارے ساتھ لاہور سے ہماری نمائندی نوید ملک کس وقت ہمیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں السلام علیکم نوید کیا کہیں گے کس طرح کا موسم ہے وہاں پہ لاہور کا شائقین کیا کہتے ہیں پچھنا میچ لاہور نے بڑا سبردست چیتا ہے آج جو ان کے کس طرح کی ایکسپریشنز ہے کیا کہہ رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے شائقین جو ہے وہ سٹیڈیم آنا شروع ہو گیا تمام تر کیا حالات ہے اپ ڈیٹ کیچے گا جی والیکم سلام جی آج جو موسم ہے تو بہت کافی خوش گوار ہے اور بھوٹ پیٹی کی ہی ہے آگر بات کی جائے آج کے میچ کے حوالے سے تو پشاون سیجن اور لاہور کلندر کا ایک بڑا ہی ساتھ رہا ہے گزشتہ دنوں لاہور کلندر نے بڑی اچھے سکو سے اور بڑی اچھے رنگ ریٹ سے باپسی کی ہے بینڈیک نے بڑی شاندار اینیس کے لیے اگر تیبل پوائنٹس کی بات کریں تو جو پشاون سیجن ہی ہے وہ اس ٹائم دوسرے نمبر پہ اور لاہور کلندر ہے وہ اس ٹائم پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے تو آپ دیکھیں وہاں بیاز کا بھی کہنا یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں پریس کلندر کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بینڈیک کی چونگم ہیں وہ گھوم کر دیں گے تاکہ تاکہ جو بھی ہے ایک اچھی اینیس کا آغاز کریں اس چیز کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بینڈیک کی چونگم جو ہے وہ ان سے لے لی جائے وہاں بریاز نے کہا ہے تو یہ تو ایک بہت ہی مزے کی بات ہے دوسری جانب کراؤڈ کی حوالے سے آپ بتائیے گا کہ پچھلے دونوں میچز جو ہے لاہور کلندر بڑے اچھے طریقے سے جیتا آ رہا ہے تو اس میچ میں کراؤڈ کتنا پرجوش نظر آ رہا ہے اور سٹیڈیم کے کیا حالات نظر آ رہے آپ کو کراؤڈ کتنا تیزی سے آ رہا ہے سٹیڈیم میں جی آپ کراؤڈ کی تو بات ہی نہ کریں کیونکہ کراؤڈ لاہور کلندر کا میچ ہو اور زندہ دلانے لاہور وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم نہ آئے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کراؤڈ اگر گزشتہ جن کی بات کی جائے میچ کی تو کراؤڈ ہمیں جو دیکھنے میں آیا وہ ایک رکارڈ کراؤڈ تھا اور جو شائکین تھے وہ مختلف یہاں پہ ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے شرٹس بہنی ہوئی تھی اپنے چہرے پہ فلاگ بنائے ہوئے تھے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے نہور کلندر آپ ایسا سمجھیں یہ ایک ایسا سماع تھا جس کو آپ دیکھ کے ان میں اتنا جوش و پروش تھا ایک لاہور کلندر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کراؤڈ نے سپیشلی جو لاہور کلندر کو ٹھیک ہے بہت شکریہ نوید ملک خبار صلی اللہ موجود ہے چونکہ میچ جو ہے وہ ساتھ بجے شروع ہوگا لیکن شائکین اتنے پرجوش ہے کہ ابھی سے وہ جو ہے سٹیڈیم کا رخ انہوں نے کر لیا اور وہ سٹیڈیم پہنچنا شروع ہو گیا اور آج بھی وہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے میچ میں بینڈ ڈنگ نے امدہ پرفارمس کا مساہرہ کیا اس طرح شائکین یہی سوچ رہے کہ بینڈ ڈنگ کے ساتھ پوری جو آورا لاہور کلندر کی ٹیم میں وہ پرفارم کرے اور اسی طرح کی چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں اسی کے ساتھ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ہتم ہو گیا لیکن جلدی جلدی پرڈکشنز دیتے ہیں آج کے میچ کی جلدے سے بتائیے گا آپ کیرن کے آج کے میچ لاہور یا پشاور کون من کر رہے ہیں لاہور جی آج کا میچ جو ہے زندہ دلارن لاہور کے نام ہوگا میری طرف سے بھی جی آج لاہوری جیتے گا اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے اجازت کیرن آپ کا بھی بہت شکریہ سحیب آپ کا بھی شکریہ اللہ حافظ